ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سوجی اور آلو سے بنا ایک بہت ہی یمی سنیک کی ریسپی اسے آپ بریک فاسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں اس ریسپی کو میں نے تو ایک ٹی سپون اوائل میں بنایا ہے آپ چاہیں تو اسے ویداؤٹ اوائل بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو جی سب سے پہلے ہم ایک کپ چاول کو ایک گھنٹے کے لیے پانی میں سو کر کے الگ رکھ دیں گے اب بس جو چاول لیجئے گا وہ لمبے دانے والے ہونے چاہیے انہیں ہم چلیے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب میں نے لیا ہے کچھ سبزیاں میں نے لیا ہے آدھی کاجر آدھی شملہ میرچ تھوڑی سی ادرک پانچ چھے بینز اور ایک چھوٹی پیاز ان سب کو ہم چوپر میں ڈال کر بہت اچھے سے مہین چوپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہو تو آپ اسے نائف سے بہت ہی مہین مہین کٹ کر لیجئے سبزیاں ہمیں جو کٹنی ہیں وہ بہت ہی مہین کٹنی ہیں اب میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون آئل اچھا یہاں میں نے تو مسترڈ آئل کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو ویجیٹیبل آئل کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر بٹر کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ بینہ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں ڈائرک پین میں آپ ایک ٹی سپون سرسو دانہ ڈالیے اور تھوڑا سا ڈالیے دھنیا یہ کٹی ہوئی دھنیا ہے اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپونی قریب حلدی اسے ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے سبزیاں کٹ کے رکھی تھی اس کو اب سبزیوں کو ہم میڈیم فلیم پر تین سے چار منٹ پکا لیں گے یہ بس تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پاس سے چھے بوائل میڈیم سائز پوٹیٹو اسے میں نے بہت اچھے سے گریٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی اسے میش کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون چیلی فلیکس اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک لیمن کا جوس اگر آپ لیمن جوس نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ چاہت مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں ایڈ کیا اپنے ٹیس کے اکورڈنگ نمک ان سب چیزوں کو ہم اس میں ڈال کر بہت اچھے سے اسے میکس کر لیں گے یہ دیکھئے بہت اچھے سے میکس ہو گیا ہے اب ہم اس میچچر کو رکھ دیں گے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اسے رکھ دیجئے اور یہ تھنڈا ہو جائے اب چلیے ہم اپنا سوجی کر ڈو بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے نونسٹک پہن لیا ہے آپ بھی نونسٹک پہن لیجئے گا تو زیادہ اچھا رہے گا اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک کپ سے تھوڑی سی کم سوجی اور میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون نمک اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون آئل آپ چاہیں تو آئل کو پوری طرح سے اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہ بینہ آئل کے بھی ایزلی بن جائے گیا اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک کپ پانی اب گیس کو ہم آن کر لیں گے اور اسے چلاتے ہوئے لگتار اچھے سے پکا لیں گے جب یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لیں گے تقریباً آدھے کپ کے قریب اور اسے لگتار چلاتے ہوئے پکا لیں گے گیس کا فلیم اس ٹائم آپ لو رکھئے گا دیکھئے یہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گی سوژے کو ہمیں پکانے میں صرف پانچ سے چھے منٹ لے گا آپ اسے بہت اچھے سے چلاتے ہوئے پکا لیجئے یہ ایک آٹے کی شکل میں آ جائے گی جس طرح سے ماتا گونتے ہیں یہ اس طرح کی دکھے گی تو آپ گیس کو اب آف کر دیجئے اور اسے الگ ایک پلیٹ میں نکال لیجئے اور اسے بہت ہلکا سا تھنڈا کر لیجئے اسے ہمیں زیادہ تھنڈا نہیں کرنا نہیں تو یہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے جب یہ ہلکی ہلکی گرم رہے گی تب ہی ہم اسے بنانا ہی سٹارٹ کر دیں گے اگر یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ بہت اچھے سے مول نہیں ہو پاتی تو ہم نے پہلے تھوڑا سا اپنا ہاتھے لے پہ آئل لگا لیا ہے دیکھئے میں نے اس طرح سے ایک بول بنایا اس کے بعد اس کو ٹکیا کی شیپ میں کر دیا ہے اس میں میں نے آلو کی سٹفنگ کو بھر کے اس طرح سے رول کر لیا ہے میں تو اسے سرکل شیپ میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے کٹلیٹ کے شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اسے آپ اس طرح سے بنا کر تھوڑا سا پریس کر دیجئے گا اور ٹکی کا شیپ دے دیجئے گا ایک بار پھر دیکھ لیجئے یہ میں کیسے بنا رہی ہوں جب آپ اس میں سٹفنگ بھریے گا تو اسے چاروں طرف سے اچھے سپریس کرتے ہوئے اس کی یہ اس طرح سے گول بنائیے گا نہیں تو ابھی جب ہم اس کو اسٹیم کریں گے تو یہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے تو ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ آپ اسے جب بنایا ہے تو چاروں طرف سے ہاتھ سے اچھے سے پریس کر لیں تو یہ دیکھئے ہمارے سوجی کے بالز بن کر بلکل تیار ہیں ہم اسے رکھ دیں گے سائیڈ میں اب جو ہم نے چاول بھگایا تھا ہم وہ لے لیں گے اور اسے چھنی کی ہلپ سے چھان لیں گے پانی مطلب الگ کر لیں گے اور چاول کو الگ کر لیں گے آپ اس طرح سے پلیٹ میں اسے رکھ کے بہت اچھے سے پھیلا لیجئے اب یہ سوجی کے سٹیپٹ بالز ہیں ہم اسے اس طرح سے چاول میں رول کر لیں گے اور تھوڑا سا ہاتھوں سے ہلکے ہلکے سا پریس کریں گے جس سے چاول اس میں بہت اچھے سے چپک جائے دیکھئے آپ اس طرح سے کریے اور سبھی اپنے سوجی کے بالز میں چاول کو چپکا لیجئے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے میں نے ایک کڑھائی میں پانی کو بوائل ہونے کے لیے پہلے ہی رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس سٹیمر ہو تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے کڑھائی میں پانی کو بوائل کر لیا اور اس طرح سے جو دودھ میں ڈھاکنے والی چھننی ہوتی ہے میں نے اس کا استعمال کیا ہے اس طرح سے ہم چھننی کو اس پہ رکھ دیں گے اور اس میں اپنے سبھی جو ہم نے سوجی کے بالز بنائے ہیں ان کو سٹ کر دیں گے آپ اسے تھوڑا دور دور رکھئے گا ایک ساتھ بہت سٹا کر مت رکھ دیجئے گا اور اسے ہم اب ڈھک کر پکا لیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب تک کی چاول جو ہے وہ بہت اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے اور لمبے نہ ہو جائے اچھا آپ یہ ماں سوچئے کہ چاول پکے گا کی نہیں پکے گا چاول پہلے سے ہی بھیگا ہوا ہے اور یہ سٹیم میں بہت اچھے سے پک جائے گا تو بس ہم جو سٹیم کریں گے وہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کریں گے جس سے کی چاول بہت اچھے سے پک جائے تو یہ دیکھئے ہمارا بہت ہی تیسٹی اور یمی سوڈی کا ناشتہ بن کر بلکل تیار ہے دیکھنے میں یہ بھی یہ بہت ہی اچھے لگتا ہے جو اوپر چاول ہیں وہ پک گئے ہیں اور تھوڑے لمبے ہو گئے ہیں تو یہ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے ہیں آپ اپنی پسند کے اکارڈنگ اسے گرین چٹنی یا پھر ٹومٹو ساوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ہلدی ہیں کیونکہ یہ سٹیم میں پکے ہیں آپ چاہیں تو اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا انہلدی ہو جائے گا تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے میں آگے بھی آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی اچھی ریسپی کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ